چلو یہ ایک فوڈ کے حوالے سے یہ بات پر تجلی کہ ساموسا پاکستان اور ایڈیو میں دونوں جگہوں پہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے اچھا یار ایک وڈکا تو مجھے بتا دو شاکہاری کمہ تب کیسان تو نہیں ہے ہیلو جیو سلام علیکم کیسے ہیں ہم نے بمیت کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خیر خیر تو خیر آپ پہ چاہوں گے آج میں اس ویڈیو کے اوپر ریکشن دینے والا اس کانہ میں ہے انڈیا is not like any other country اور 10 facts about the انڈیا جو یہ جو نو ٹائٹر اسی ویڈیو کے اور کافی جاننے کو اس ویڈیو میں ملے گا کیونکہ میں نے کافی ریکشن دے سکھا ہوں انڈیا کے فیکٹس کے بارے میں مگر یہ کچھ نئے فیکٹس مجھے مل رہے ہیں اور یہ اسی مہینے کے فیکٹس ہیں اور کافی نئے نئے چیزیں اس میں دکھا ہیں گے تو اس ویڈیو کو دیکھتے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کی تو پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہو ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے تاک چاہنے والی ویڈیو کی نوٹیفیگریشن آپ کو ملتی رہے ہیں ہیلو دوستوں بہت دنوں سے ہم نے اپنے دیش انڈیا کے بارے میں بات نہیں کی انڈیا میں ایسی بہت سی انٹریسٹنگ باتیں ہیں جو اسے دنیا کے سبھی دیشوں سے الگ بناتی ہیں دنیا کا ساتھوں ہے سب سے بڑا دیش انڈیا کئی مائنوں میں دنیا سے بہت زیادہ الگ ہے ویسے تو میں نے انڈیا کے بارے میں فیکٹس سے ریلیٹیڈ بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں جنہیں آپ اوپر کارڈ پر یا پھر ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے لنک پر کلک کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا انڈیا سے ریلیٹیڈ دس ایسے فیکٹس جو اسے دنیا سے ایک دم الگ بناتے ہیں ہیلو دوستوں میں ہوں محمد کاشیف آپ دیکھ رہے ہیں الفا فیکٹس آئیے جانتے ہیں دس باتیں کون کون سی بات ہے آئیے باتا ہوں نمبر ٹین USB یعنی یونیورسل سیریل بس جو کی آج کے سب سے امپورٹنٹ انوینشن میں سے ایک ہے اس کا انوینشن انڈیا امریکن کمپیوٹر آرکیٹیکٹ آج ایوی بھٹ نے کیا تھا آج دنیا بھر کے کمپیوٹر گیجٹس میں USB کا بہت ہے اور یہ کافی امپورٹنٹ ہی ہے نمبر نائن شیر لاؤک اور ڈاکٹر سٹرینج کے رول کے لیے دنیا بھر میں کافی فیمس ایکٹر بینیڈک کمپر بیچ نے انڈیا میں ایک سال بتایا تھا اور دارجلی کے ایک سکول میں وہ سٹوڈنٹس کو انگلیش پڑھاتے تھے کافی لکی سٹوڈنٹ رہے ہوں گے جنہیں ڈاکٹر سٹرینج نے انگلیش پڑھائی نمبر ایٹ شیمپو شیمپو کا وشکار انڈیا میں ہوا تھا حالانکہ تب وہ آج کی طرح کیمیکلز کا نہیں بنا ہوتا تھا بلکہ بہت سی نیچورال جڑی بوٹیوں سے پڑھتا تھا شیمپو ورڈ بھی سبسکرد کے چمپو سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مساج کرنا نمبر سیونڈ ڈاکٹر راجیندر پرساد انڈیا کے فشٹ پریسیڈنٹ سب سے زیادہ ٹائم تک انڈیا کے پریسیڈنٹ رہنے کا ریکارڈ بھی ڈاکٹر راجیندر پرساد کا ہی نام ہے انہوں نے اپنی پوری سیلری لینے سے منع کر دیا تھا وہ کیول اپنی سیلری کا پچاس پرسنٹ حصہ ہی لیتے تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اتنی زیادہ سیلری کی انہیں کوئی ضرورت نہیں اور اپنے بارہ سال کے باریکال کے دوران ریٹار ہونے سے پہلے وہ اپنی سیلری کا کیول پچیس پرسنٹ ہی لینے لگے تھے نمبر سکس کیونکہ آپ کو مینگوز یعنی آم پسند ہے بے شک پسند ہی ہوں گے اگر آپ کو آم کھانا پسند ہے اور آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو آپ بہت لگی ہیں کیونکہ انڈیا میں بھی سے آم پھارے سال میں آتے ہیں لیکن سب سے زیادہ آم کھانے والا دیش بھی انڈیا ہی ہے انڈیا کا راشتری پھل بھی آم ہی ہے یہاں پر آم کی سیکڑوں پر جاتیاں پائی جاتی ہیں نمبر فائف آپ کو آم تو پسند تھے لیکن کیا آپ کو انڈیا کی ایک اور بہت ہی پاپلر ڈش سموسا پسند ہے یہ پورے انڈیا میں کافی زیادہ پاپلر ساتھ ہی دنیا بھر میں لوگ انہیں اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں پاکستان نے اس کو پسند دیا جاتا ہے لیکن سموسا ایک انڈیا ڈش نہیں ہے بلکہ اس کی شروعات مدھے ایشیا میں اور جب یہ انڈیا آیا تو یہ بہت پاپلر ہو گیا دنیا میں سب سے زیادہ تماثر تماثر ایک اور آخستان آتے ہیں یہاں پر چکنے ویژیٹیرین لوگ ہیں اتنے کسی بھی دیش میں نہیں ہیں لگ بھگ 20 سے 40% انڈیا لوگ پوری طریقے سے شاکہہاری ہوئے ہیں اس حساب سے یہ دنیا کا سب سے بڑا شاکہہاری دیش ہے نمبر 3 دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری بولیوڈ نہیں ہے بولیوڈ یہ انڈیا فلم انڈسٹری ہے اسی لئے مومبائی کو سپنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے بولیوڈ کی مووویز آج کل دنیا بھر میں کافی زیادہ پاپلر ہوتی جا رہی ہیں انہیں چائنہ جاپان جیسے دیشوں میں بھی کافی پسند کیا جا رہا ہے نمبر 2 ورلڈز لارجسٹ یوٹیوب چینل دوستوں کیا آپ کو پتا ہے دنیا کی سب سے بڑا یوٹیوب چینل کونسا ہے وہ چینل ہے پیوڈی پائی لیکن ایک اور چینل ہے تیس سریز جو کی انڈیان یوٹیوب چینل ہے اگر آپ اس ویڈیو کو ستمبر 2018 میں دیکھ رہے ہیں تو تی سریز اس وقت دنیا کا دوسرا بڑا یوٹیوب چینل ہے اور اگر آپ اس ویڈیو کو دسمبر 2018 میں یا اس سے بھی آگے کے ٹائم میں دیکھ رہے ہیں تو تی سریز جو کی انڈیان چینل ہے دنیا کا سب سے بڑا یوٹیوب چینل بن چکا ہے سپٹمبر 2018 میں تی سریز کے سبسکرائبر چھے کروڑ سے بھی زیادہ ہیں اور نومبر 2018 تک یہ دنیا کے سب سے بڑے یوٹیوب چینل پیوڈی پائی کو بھی پچھار دے گا نمبر ون دنیا کی سب سے بڑی ڈاکٹرز کی فیملی دوستوں آپ نے سنا ہوگا کہ کسی فیملی میں ایک دو یا تین لوگ ڈاکٹر ہوتے ہیں پر انڈیا میں ڈاکٹرز کی ایک بہت بڑی فیملی ہے جایپور کی اس فیملی میں ایک اتیس ڈاکٹرز ہیں جن میں فیزیشنس ای انٹی سپیشلیسٹ نیورولوجسٹ سرجنس پائیتھولوجسٹ اور بھی بہت سی طریقے ڈاکٹرز ہیں اس کا مطلب یہ کہ ان کے گھر کے آس پاس کوئی بیمار ہوتا ہوگا تو اسے ہسپیٹل لے جانے کے بجائے ان کے گھر لے جانے زیادہ سیں کیونکہ یہ فیملی نہیں پورا کا پورا ہسپیٹل تو دوستوں یہ تھی انڈیا کے بارے میں دس ایسی باتیں جو انڈیا بھر سے ایتم اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جا کیسے لگی آپ کو ویڈیو امیت کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو بچھے لگی مجھے تو کافی اچھے لگی پہلا جب فیکس تھا بس وی نمبر پہ تب وہ یو ایس بی تھا یعنی انیویورسل بس تو یو ایس بی آپ کو خود پتا ہے کہ کتنی یو ایس کی جاتی ہے ہر چیز میں آنچ کال یو ایس بی یہی بوس کی جاتی ہے اگر کوئی کام ہوگا ایس بی ایس کی جاتی ہے اپنے لیپ ٹوپ یا کمپیٹر میں آپ اس نوئی کو دیکھ سکتے ہیں ایس بی بہت زیادہ ایس کی جاتی ہے پہلو کے زمان میں سی ڈی سے استعمال ہوتی تھی اب جو کہ ایس بی اور جبکہ اب ایس بی بہت زیادہ جو ہے وہ یو ایس کی جاتی ہے اور یہ جو ایجاد کی گئے تھی وہ انڈیا میں ہی کی گئے تھی انڈیا اور امریکن کپنی نے ہی انڈیا میں ایجاد کی تھی اور دوسرا جو فیکٹ تھا وہ شیئر لوگ ڈکٹر سٹرنز کرو جنہوں نے کیا تھا اور وہ ایک سال تک انڈیا میں رہے تھے تو کافی اچھی بات ہے کہ وہ ایک سال تک انڈیا میں رہے اور انہوں نے ایک سکول میں سٹوڈن کو انگلیس سکھائی تھی تو یہ بھی کافی اچھی بات ہے کتنے خوشنصیب لوگوں گے جنہوں نے ان سے انویس سکھی تھی اس کے علاوہ شیمپو کی باتی تو شیمپو بھی انڈیا میں ایجاز ہوتا ہوایاں پہ بھی بناتا آج کے زمانے میں تو بہت سارے کیمیکل اس میں یوز ہوتے ہیں مگر پہلے کے زمانے میں پہلے کے ٹائم پہ اس میں کہنا ہے تو کیمیکل کے اب تو شیمپو میں آپ خود دیکھ سکتے کہ کتنے کیمیکل یوز ہوتے ہیں مگر اس ٹائم پہ کیمیکل نہیں یوز ہوتے تھے اس ٹائم پہ جڑے بھوٹیوں سے ہی شیمپو آہ بنایا گیا تھا اور شیمپو کا جو نام تھا وہ چمپو سے لیا گیا تھا چمپو ہے کیا فیروسنکی کے بعد انہوں نے بتایا کہ چمپو کا مطلب ہے کہ مساج کرنا تو یہ بات ہے اس کے بعد ان کو شیمپو کا کھا گیا اور آپ خود دیکھ لیجئے اب تو ہر ملک کے اندر اپنی کمپنی ہے شیمپو بناتے ہیں اور باہر ملکوں کا ایکسپورڈ کرتے ہیں باہر کے ملک یہاں ایکسپورڈ کرتے ہیں تو کافی کیمیکلز ہوتے ہیں اب تو آپ اور اس کے بعد جو بات کی گئی تھی وہ انڈیا کے فرس پریزیڈنٹ راجنگر پرساند کے بارے میں بتایا گیا تھا اگر آپ نے بہار والی ویڈیو دیکھی ہوگی یا اوپر کارڈ میں آ رہے ہوگی نیچے رسکرپسن میں بھی لنک مین جائے گا اس میں بھی یہی راجنگر پرساند کا نام دیا گیا تھا جو بہار سے تھے اور اس میں یہ بتایا گیا کہ راجنگر پرساند سب سے زیادہ ٹائم بتانے والے سب سے زیادہ ٹائم گزارنے والے انڈیا کا پہلا پریزیڈنٹ تھا اور انہوں نے اپنے جو سیلی کی پچاس پرسنٹ ہی لی تھی اور آخری کے بارہ سالوں میں انہوں نے یہ بتایا گیا کہ انہوں نے پچیس پرسنٹ ہی لی گئی تھی ریٹائرمنٹ کے آخری ٹائم پہ ایک پریزیڈنٹ جب پچاس پرسنٹ لے رہے تو آپ خود سمجھ دیئے کہ اس ٹائم کے لوگ کیسے تھے اور یہ پہلا پریزیڈنٹ تھا انڈیا کا اچھا اس کے بعد جو بات کی گئی تھی وہ عام کے بارے میں تو کافی جانا جاتا ہے پاکستان اور انڈیا دونوں عام کے لحاظ سے مگر انڈیا جو میں بات کروں تو انڈیا میں سب سے زیادہ عام پائے جاتے ہیں کیونکہ اس ٹائم ستمبر کے مہینے میں آپ پاکستان میں اگر میں بات کروں تو 30 سے 40 پرسنٹ جو عام ہے وہ انڈیا سے ہی آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو سٹوک ہے وہ اپریل کے سٹارٹ میں ہی شروع ہو جاتا ہے وہ اگستک ہی ہتم ہو جاتا ہے اور جبکہ ستمبر سے اکتوبر کے مہینے میں جو عام آتے ہیں وہ انڈیا سے ہی آتے ہیں اور جس طرح یہ بتایا گیا کہ انڈیا سب سے زیادہ عام پیدا کرنے والا دیش ہے اور سب سے زیادہ کام کانے والا بھی دیش انڈیا ہی ہے اس کے بعد تمانٹر کی بات کی تو تمانٹر کی بات کروں کہ پاکستان کی جو تمانٹر ہے وہ گرمیوں میں آتے جولائی سے لے کے اکتوبر تک آتے یا جون سے لے کے اکتوبر تک اس ٹائم کے اندر آتے اور پھر ختم ہو جاتے ہیں پھر شہیویں جو تمانٹر جاتے ہیں وہ زیادہ مہنگ ہے کیوں ہو جاتے ہیں اکثر پاکستان کو یہ ہی صرفار چھوٹہ کہ سردیوں میں تمانٹر کیوں مہنگ ہو جاتے ہیں تو اس کا جب absolutely کہ سردیوں میں تمانٹر آتے ہیں وہ انڈیا سے آتے ہیں اور اس پہ پیسے لگتے ہیں آنے میں تو اس وجہ سے آہ apostles آہ اور پاکستان میں جو آتے ہیں سردیوں میں تمانٹر وہ آفغانستان سے آتے ہیں تو اس وجہ سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں تمانٹر جس طرح سموسی کے بات کی گئے انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا کا فوڈ نہیں ہے یہ پاکستان کا بھی مجھے نہیں پہتا کہ ہے کہ نہیں آہ جس طرح انڈیا میں لوگ Monsieur کو پسند کرتے ہیں اور کاتے ہیں سب کو پسند ہے CHAI کے ساتھ آپ �üm سموسا کار سکتے ہیں چاہ ک你可以ed weights اب مئمان آجائے تو چاہ پینے کے ساتھ آپ سموسے تو خلف لازم ہی رکھتے ہوں گے اور سموسے کافی انڈیا میں بھی مسہور ہے اور پاکستان میں انہوں سے ہو رہے ہیں آہ چلے 위한 کئرہ والے سے ایک یہ ب Because ya کہ ساموسا پاکستان اور انڈیا میں دونوں جگہوں پہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے اچھا یار ایک ورڈ کا تو مجھے بتا دو شاکہاری کا مطلب کیسان تو نہیں ہے یار ایک ورڈ کا مجھے تو نیچے کومنٹ میں بتا دو شاکہاری کا مطلب کیسان تو نہیں ہے اور انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں بہت زیادہ شاکہاری لوگ ہیں مجھے یہ بتا دو کہ شاکہاری کا مطلب کیسان ہی ہے نا اس میں بات یہ کی گئی کہ انڈیا دنیا کا سب سے بڑا فلم انڈسٹری ہے تو یہ میں مانتا ہوں کیونکہ بہت سارے لینگوρχوں کے فلم دیکھے وولیوٹ سے زیادہ ہم آنے سے من سuirوں میں ہم کو چogen پر گا اس آنے سے آنے سے ہم آجتے مما ہاہی وہ چند آجتےbreed اس کے علاوہ 67% اس کی بات تو کہ پیوڈی پائی اس ٹائم پہ میں نے پتہ ہے کل پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ پیوڈی پائی آئی mural دنیا کا سب سے بڑا یوتیوب چینل ہے مگر تی سیریز کے بارے میں مجھے نہیں پتہ تک تی سیریز کا دوسرا بڑا چینل اور ستمبر میں یہ دوسرا بڑا چینل ہے کیونکہ النومبر یا دسمبر میں یہ دنیا کا پہلا بڑا یوتیوب چینل بن جائے گا اور پیری پائے کو پیچھے پچھاڑ دے گا ٹی زیریز میں آپ خود دیکھ سکتے کہ ڈیلی سونگز ریلیس ہوتے یا دو دن بار یا تین دن بار سونگز ریلیس ہوتے سب سے لازٹ بات اور سب سے اچھی بات جو مجھے امپریس کر گئی وہ یہ کہ ایک فیملی میں پینتیس اپراغ یعنی پینتیس ٹوک ڈکٹر ہی مطلب کہ آپ کو ان کی فیملی پوری ہوسپیٹل ہے آپ کو اگر جس طرح یعنی ویڈیو میں بتائیں گے ان کے گھر کے آس پاس کوئی بیمار ہو جائے تو ان کو ہوسپیٹل لے جانے سے ان کے گھر لے کے جانا اچھا ہوگا کیونکہ اس کے پوری پیملی میں پینتیس اپراغ جد ڈکٹر ہے ہر قسم کے ڈکٹر ان میں بتایا گیا تو اگر ہوسپیٹل پہنچ تے پہنچے کسی کی دیت ہو جائے راستے میں تو اس کا پتہ نہیں ہے مگر جب ان کے گھر کے قدیب کوئی لوگ ہو تو وہ اپنی جان بچا سکتے ہیں ان کے گھر آنکھ ہے کیونکہ جب پینتیس لوگ ڈکٹر ہے تو سامجھ لوگ کے پورا گریم کا ہوسپیٹلے کافی اچھے بات اس ویڈیو میں مجھے لگے اور بہت سارے ویڈیوز پر مہنے اور بھی ریاکشن دیا ہے آپ نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی جائیں گے آپ انڈیا کے بارے میں ویڈیو کے ریاکشن کے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک بھی جائیں گے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے اور پڑکارڈ میں جو ویڈیوز آپ کو شو ہو رہی ہوں گی وہاں سے وہاں سے بھی کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو جو ٹھو ویڈیو آپ کو پسند آئی گئے تو لائک کر دو شیئر کر دو سبسکرائب کر دو سبسکرائب کے ساتھ بھی لائکن کو بھی پریس کر دو تاکہ آنے پھلے ویڈیوز کی نوٹیفیکسوں آپ کو ملتی رہے آج کے لئے اپنے کافی ملتے کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ